اسلام علیکم ویلکم ٹو ریزامی ہربلز آج پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے مشتزنی ہینڈ پریکٹس یا مٹھ کی کافی دوستوں نے کال کی پوچھا کہ اگرم سب ہمیں یہ بتائیں کہ ہینڈ پریکٹس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نوجوان ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوجوان مشتزنی کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا وقتی لذت حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں اور نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز جو ہے نفس کی گروس رک جاتی ہے نفس کے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں بلڈ سرکولیشن نفس کی طرف کام ہو جاتا ہے نفس سکڑ کر اندر کو دھخ جاتا ہے اور نفس اتنا سینسٹیو یعنی حساس ہو جاتا ہے کہ کپڑا لگنے سے ہی وہ فارے ہو جاتا ہے اتنا ٹیمنگ کام ہو جاتی ہے مادہ پتلا ہو جاتا ہے بار بار مادے کے نکالنے کی وجہ سے منی کے اخراج کی وجہ سے تو جو نوجوان لگاتار مرزنی کرتا رہتا ہے وہ شادی کے قابل نہیں رہتا کافی نوجوان ایسے آتے ہیں کلینک پر کافی دوست رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا نفس کا سائز کم رہ گیا ہے ہم نے پانچ سال دس سال پندرہ سال سے مرزنی کر رہے ہیں ہمارے نفس کا سائز کم ہو گیا ہے سکڑ گیا ہے دھیلہ پڑ چکا ہے ٹیمیں ختم ہو چکی ہے منی پتلی ہو چکی ہے منی کے جرس ہم ختم ہو چکی ہے تو کوئی علاج بتا دیں تو دوستو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طرح مجدنی سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں کافی دوست ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے ہماری یہ آدھ چھوڑ جائے کیونکہ یہ ہم سے چھوڑتی نہیں تو دوستو آپ اس طرح کریں پچاس گرام تخم خرفہ لیں پچاس گرام دھنیا خوشک لیں پچاس گرام تخم کاسنی لیں پچاس گرام گل نلو فر لیں اور پچاس گرام آپ نے گل سرخ ایرانی لینے ہیں ان پانچوں عجزہ کو آپ نے پیس کر مکس کر لینا ہے ایک چمچ صبح پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے اور ایک چمچ رات کو کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں اس کے استعمال سے آپ کی یہ عادت چھوڑ جائے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجدنی سے جو نقصانات ہو چکے ہیں اس کا کیسے ازالہ کیا جائے تو آپ اگلی ویڈیو لازمی دیکھیں وسلام